اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابد و ایا کناستائن میں سب سے پہلے جناب چرمین عمران خان صاحب کو اپنی طرف سے اور ابتاباد کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا آپ سب بھائیوں بہنوں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج ابتاباد میں جگہ کم پڑ گئی ہے اور لوگ اور جنون یہ سب آپ کے سامنے ہے جیسے کہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ آج کا یہ جلسہ کس حوالے سے ہے خان صاحب آئیں گے ڈیٹیل بات ہو کریں گے لیکن میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ایک یہ کل وہ انٹرنیشنل سیلیکٹڈ ایمپورٹیٹ وزیراعظم پشام آیا تھا اور اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ خیبر بہتنخواں میں لوگوں کا علاج بلکل فری ہو رہا ہے وہ کہتا ہے وہ ایمپورٹیٹ پتہ کہتا ہے جو ایمپورٹیٹ ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو گراؤنڈ ریلیٹی کا پتہ نہیں ہوتا اس لئے وہ کہہ گیا ہے جلدی میں تھا بول گیا تھا کہ خیبر بختنخواں میں انصاف سہولت کارڈ دس لاکھ روپے ہر خیبر بختنخواں کے باشندے کے جیب میں موجود ہوتے ہیں ٹرنٹی فور آرز اس کو یہ پتہ نہیں تھا دوسرا اس نے آٹے کے حوالے سے بات کی گندم کے حوالے سے بات کی اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ خیبر بختنخواں کی حکومت اپنے لوگوں کو بیس کلو تیلے آٹھا آٹھ سو روپے پہ پروائیڈ کر رہا ہے اس کو یہ پتہ نہیں تھا اس میں حکوم آدمی کو یہ پتہ نہیں تھا آخر میں کہتا ہے کہ میں یہاں پر گریڈ سٹیشن بناوں گا اوے پہلے جو پہلے سے بننے ہوئے گریڈ سٹیشن ہے اس کو پیلے پروائیڈ کرو لوٹ شیڈنگ ختم کرو جو آپ کے دور میں لوٹ شیڈنگ بڑھ گئی ہے پہلے جو ہماری حکومت تھی خان صاحب کی حکومت تھی اس میں لوٹ شیڈنگ رہی تھی لیکن جب سے یہ ایمپورٹڈ آئے ہیں انہوں نے اس ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے آخری بات میری میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا خان صاحب کی کال کے انتظار ہے جب وہ کال دیں گے تو خیبر بختنخواں سب سے پہلے اسلام آباد میں لوگ موجود ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے نا آپ لوگ انشاءاللہ یہ پاکستان کی جنگ یہ عمران خان کے سنگ ہم کلیں گے انشاءاللہ اور جیت کے دگائیں گے انشاءاللہ آخر میں میں آپ سب کا مشکور ہوں شکریہ ایبڈاباد پاکستان نا ہزاریدو کلیں گے انشاءاللہ موسیقی